السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جھینگا کے حوالے سے سوال ہے کہ جھینگا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے آج اسی ٹوپک پر آپ کے سامنے ہم بات کریں گے اور مسئلے کو واضح طور پر پیش کریں گے سب سے پہلے آپ ایک قائدہ سن لیجیے کہ احناف کے نزدیک یعنی حنفیوں کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ دریائی جانوروں میں مچھلی کے علاوہ کسی اور چیز کا کھانا جائز نہیں ہے یعنی پانی میں جو چیزیں رہتی ہیں ان چیزوں میں سے صرف مچھلی جائز ہے ہمارے نزدیک اور اس کے علاوہ جائز نہیں ہے اب رہی بات جھینگے کی تو جھینگے کے حوالے سے اختلاف ہے بعض حضرات کی یہ تحقیق ہے کہ جھینگا یہ مچھلی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اور بعض حضرات کا یہ ماننا ہے کہ جھینگا پانی کے کیڑوں میں سے ایک کیڑا ہے جو حضرات یہ مانتے ہیں کہ یہ پانی کے کیڑوں میں سے ایک کیڑا ہے تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جھینگا کھانا جائز نہیں ہے اور جو حضرات یہ مانتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جھینگا کھانا جائز ہے بہترین مسئلہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جھینگا کھانا مکروح تنزیہی ہے یعنی بچنا بہتر ہے آپ بچیں یہ اچھا ہے لیکن اگر کوئی کھا لیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا تو اس چیز کو آپ عمل میں لائیں کہ جہاں تک کوشش ہو بچیں جھینگا کھانے سے اس لیے کہ جب کسی مسئلہ کے حلال و حرام میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر اختلاف سے بچنے کی صورتیں اختیار کرنی چاہیے آپ اگر جھینگا نہیں کھائیں گے تو ایسا نہیں کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن اگر جھینگے سے بچ جاتے ہیں تو پھر اگر وہ چیز حرام ہوگی تو مطلب یہ کہ آپ حرام کام سے بچ گئے ہیں تو بہتر یہی ہے اچھا یہی ہے کہ جھینگا کھانے سے پرہیز کریں لیکن اگر کوئی کھا لیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا اس لیے کہ اختلاف ہے اور اختلاف کی وجہ سے مسئلے میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے سختی نہیں کیا جا سکتا ہے تو گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ